محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکتا جہانا دی رحمت کہا کوئی نہیں سکتا جتے رات میں راج سرکار پہنچی سطح فلکانو چیر جا پار پہنچی مقاموس دے نبیان جو جا کوئی نہیں سکتا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکتا وہ ختم نبوت دا سال آر آیا نبوت دے بوے نو حیم آر آیا الحمد للہ حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی غیر مکفین ولا مودعین ولا مستغنن عنہ ربنا اللہم سلی علی محمد وعلا آل محمد کما سلیت علی ابرائیم وعلا آل ابرائیم انکا حمید مجید اللہم مبارکن محمد وعلا آل محمد کما بارکتا علی ابرائیم وعلا آل ابرائیم انکا حمید مجید سبحانکا لا علم لنا اللہ ما علمتنا انکا انتا لعلیم الحکیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی افکہو قولی رب زدنی علما اما بعد فاعوز باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم من حمزہی ونفخہی ونفخے بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم وَلَاكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا وَكَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لَا تَكُومُ السَّعَةُ حَتَّى يُبْعَسَ سَلَاسُونَ كَذَّابُونَ تَجَّالُونَ قُلُّهُمْ يَزْعَمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ اَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَ بَعْدِينَ سامین محترم ہمہ قسم دی ہم دو سنا تمام قسم دیاں تریفات تمجیدات تسبیحات تحلیلات اکائی تنہائی یقتائی قبرائی اللہ ملک اللہ جڑا پوری کائنات دا خالق مالک رازق داتا گانج بکش رانج بکش لاج پال غریب نواز گوث عظم کائنات زرزر دا دستگیر الا کلی شیع قدیر فآل لی ما یری نحن اکراب ایلیہ من حبل الورید اِنَّ رَبِّ قریب مجید وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُلْعَرْشِ پوری کائنات دے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وَسَلَّم دی ذات عبد سواس سے میں قرآن پاک دی ایک آیت مقدسان اپڑے جس دے اندر پیغمبر دی ختم نبوت تتذکر ہے ایک لکھ چوی ہزار کم و پیش امبیاء دنیا تے جلوہ کر ہوئے ہر نبی نو نبی من اور نبی من دے اندر ہی نجاتے آخری نبی تھواردے میرے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو صرف نبی من ننا مسلمان نی بندہ بندہ جب تک انا نو آخری نبی نبی جب تک محبوب نو آخری نبی تسلیم نی کرے گا اس وقت تک مسلمان بن سکدا بولی جناب مسلمان بن سکدا نئی جتنے امبیاء دنیا تے آئے لا الہ اللہ آدم صفی اللہ لا الہ اللہ موسی کلیم اللہ عیسی روح اللہ لا الہ اللہ ابراہیم خلیل اللہ لا الہ تا جز پہلا اے ہی رہے اگو جز بدلتا رہے کیا ہوں جیڑا نبی دنیا تے آیا ہے جدو دنیا تو گیا نا وہ اپنی نبوت اور اپنی شریعت نال لے گیا یعنی نبی دنیا تو فوت ہویا او دنی نبوت بھی گئی شریعت بھی گئی جس طرح آدم دنیا تو گئے اپنی نبوت دس صحیف نال لے گئے حضرت نو دنیا تو گئے اپنی نبوت شریعت نال لے گئے نبی شیس دنیا تو گئے پنجا صحیف نبوت نال لے گئے نبی ادریس دنیا تو گئے تی صحیف نبوت نال لے گئے حضرت ابراہیل دنیا تو گئے اپنے دس صحیف نبوت نال لے گئے نبی موسیٰ دنیا تو گئے اپنی تورات اور نبوت نال لے گئے حضرت عیسیٰ آسمان تے اٹھائے گئے اپنی انجیل اور نبوت نال چلی لے گئے نبی داوود دنیا تو گئے آبتی زبور اور نبوت نال گئی کلمہ تا پہلا جز ایک کو یہ دوسرا جز کیوں بدلتا رہا ہے کہ ہر نبی دنیا تو جدو جاندہ سی وہ تی نبوت شریعت ختم ہو جاندی سی ہن لا الہ اللہ اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان قیامت تک کے دوسرا جز بدلیا نہیں جا سکتا کیونکہ آمینہ تا لال دنیا تو ٹر گیا ہے آپ تی نبوت بھی قیامت تک کے آپ تی شریعت بھی قیامت تا نا نوہ نبی ہے انہیں تے نا نوہ دین انہیں بولو تے سہی اللہ نے ایک گالج جڑی ہے نبیانہ پہلے ہی کر لئی سی جدو جے کوئی نبی دنیا تے نہیں آیا کسے نبی تا وجود مانزے وجوچ نہیں آیا اللہ نے اوہ تو ہی بات کر لی کلمے تے جوز کنے نے بولیا جناہ کی تے کنے جوز نے پھر بولو پورے کلمے تے اللہ نے نکتہ پایا بولو لا نکتے تو کھالی الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پورا کلمہ نکتے تو کھالی وجہ رابنو اپنی شراکت اور مصطفیاتی شراکت ایک نکتہ بھی گوارا جنہوں ایک نکتہ گوارا نہیں انہوں اٹھا ایمان تا شریف گوارا ہوئے گا بول دیں لا الہ الا اللہ نئی الہ میں کلے ہیں میرے محبوب میں عرشتِ الہ کلے تو زمین تے مصطفیٰ کلے میں اللہ کلی شہی قدیر کلے تو سراجِ منیر کلے میں گفور الرحیم کلے تو روف الرحیم کلے میں غوثِ عاظم کلے تو امامِ عاظم کلے میں سبحان ربی العظیم کلے تو انہ کلالا خلوکِ نظیم کلے میں دستگیر کلے تو پیر کلے میری خدای چھو کوئی شریک نہیں تیری مصطفیٰ چھو کوئی شریک نہیں میں مختارِ کلک اللہ تو امامِ کلک اللہ منڈی عثمان والے دے باسیو لا الہ الا اللہ ایک نو پوجھنے تے محمد الرسول اللہ سلام ایک نو پوچھنے 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 رب ظل جلال کافی ہے تے پوچھنے واسسے cinہ دے لال کافی ہے کوئی تیسرے دی نوڑی نہیں ہاں دے وندہو نمت جان رلیہ نہیں تے چگا اور تیسرا نہیں رانا بیچ ہے کیونکہ کلمے تے به جل کلے نے کتابہ کی نیاں نے قرآن اور عدیث کتابہ کی نیاں نے ہستیاں کی نیاں نے بستیاں کی نیاں نے مکہ اور مدینہ دو ہی بستیاں نے بستیاں دو ہستیاں دو کتابہ دو کلمہ دے جوزوی تے بندہ جڑا پیدا ہویا ہے وہ مرتے عورت جو پیدا ہویا ہوئی دعا جو ہی تجے جو نہیں اس واسطے ایک کلمہ دستہ ہے کہ پیغمبر تا قیامت تا کوئی بھی شریک نہیں رب نے نبیانا گالے یار پہلے ہی مکاشری ہے فرمایا وَإِذْ أَخَزَ اللَّهُ مِیسَا كَنْ نَبِيِّينَ پھر کہہ دے ہو وَإِذْ أَخَزَ اللَّهُ مِیسَا كَنْ نَبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كَتَابِ وَحِكْمَتِنْ سُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولُمْ مُسَدِّقُ الْإِمَامَ اَكُمْ لَطُومِنُ نَبِيِّ وَلَا تَنْسُرُنَّ قَالَا اَكْرَرْتُمْ وَأَخَزْتُمْ اَلَا زَالِكُمْ اِسْرِ قَالُو اَكْرَرْنَا قَالَ فَشْحَدُو وَأَنَمَا أَكُمْ مِنَ الشَّوَحِدِينَ فرمایا میرے آدم موسیق قدو گالو رہی ہے پتا جے جگان پیر فرماتے نے آنا ذرا قور کر میرے تیرے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے اللہ پاک نے مِنُو عُوْدُ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَكْدِ تَعْزِی اِنِّهِ اندَ اللَّهِ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ فرمایا وَإِنَّ آدَمَا لَمُن جَدَلُن فِي تِينَ تَهِ جگان پیر فرماتے نے حضرت آدم دی مٹی اجے گوئی گئی سی اللہ نے عُوْدُ عِوْدُ عِوْدُ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ بَنَا دِتَ تَعْزِی جَدُوْ عَنجَ زمین آسمان تَ مُعَارْزِ وَجُوْد جَ زمین آسمان بھی نہیں آیا کائنات عجی نہیں بنی اللہ نے عُوْدُ عِوْدُ 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 خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَكْدِتَ تَعْزِی کَاف کون دیا منزلہ عجی پیل یاسل ترجمہ ہوگئے کاف کون دیا منزلہ عجی پیل یاسل جدو میرے محمدی لوئی ہوئی سی رب نے لکھ دیتا ختم رسال تانچ مٹی آدم دی جدو اجے کوئی ہوئی سی آیا پورے جہان دا چل بن کے جدی نیچ بھائے بھل پیش گوئی ہوئی سی سمسام زمین نو پاگ لگ گئے جیری مدتان دیا گئے ہوئی ہوئی سی آمین آن دے لال جے آئے نہیں اے میرے آدم اے میرے موسیٰ عیسیٰ حون شویب علیہ السلام اے میرے نبیان دی جمعان ذرا غور کرو میں توانو کلاہ نبوت دے دیا کتاباں دے دیا شریعتاں دے دیا توانو میں امامتاں دے تاج پہنا دیا جی جی اللہ جی فرمایا توانیا نبوتاں کتاباں شریعتاں دا سکھا جاری اور ساری ہوئے اے سے دوران پوری کائنات دا سردار آ جائے پیغمبر بے مثال آ جائے پوری کائنات دا رہبرد رہنما آ جائے پوری کائنات دا متا آ جائے پوری کائنات دا پیرتے مرشد آ جائے اللہ جی تُس ہی دستی واسا کی کرنا ہے فرمایا او تھواڑے سارے اندھیاں تصدیقہ کرے تے فرمایا میرے نبیو تُس ہم میں تھواڑے کو ایک وعدہ لینا چاہنا لَا تُومِنُن نَبِی وَلَا تَنُسُرُن نَا اے میرے نبیو تُس ہم ضرور پر ضرور ہو دیتے ایمان لے انہیں مراد کیئے او دے آن تو بعد اپنیاں نبوتہ دے سکھے نہیں جے چلانے کتابہ دیاں مورا نہیں جے چلانیاں تُس ہم دے آن تو بعد اپنیاں ایمامتہ دے مسلیہ نُل پیڑ دینا ہے سارا کجھ جھڑ کے آمینہ دلال محمد دا تابعہ دار پر جانے ایک ہی میں نو کہہ رہے ہیں اللہ او تُس ہم پھر شریعت نہیں اپنی چلانا تُس ہم سارے آن ایک پاسے ہو جانا ہے نبوت دلال کے لباس شہانا محمد پیار دیتا پہ ہو جانا ہے مطا اس ویل کوئی اسرار کر لو ہون تو ہی میرے نال اقرار کر لو جدوں تک میں نوئے وعدہ نہیں دھووگے او دوں تک میں تھو نبوت نہیں لوگے انو آخ دینی مقام محمد تُو کی جانِ خیرُ الْعَنَامِ محمد نعرِ تَكْبِیرِ شَانِ مُصْطَفَى مُقَامِ مُصْطَفَى بُلَندیِ مُصْطَفَى ختمِ نبوت ختمِ نبوت شیرِ اسلام حضرت مولانا حافظ محمد یوسف پسروری صاحب ہون ماشاءاللہ سارے سیانے آئے ہو دنا آئے ہو دیرے دار آئے ہو سارے راڑ مل کے بیٹھے ہیں ہون فیصلہ میں توانی دالت جو لینا چاہنا نبی دے آج آنپا بعد قیامت تک کسے نبی دی نبوت چل سکتی ہے کسے نبی دی شریعت بولیا جناح کسے نبی دی امامت کسے نبی دی خطابت نہیں چل سکتی ہون قیامت آ سکتی ہے نبی نہیں آزگدہ جناح آئے گا نا وہ کانا دجال بئی مان مرتد کسی تیزہ پرتروز آگدہ بول دے رہی دے نبی دا آج دا آگے کر میں نبو آگا آج دا آگے کر میں نبو آگا نبی دا آگا آور دبیا نا ونڈو ہو دبیا جو ہے لامہ صاحب تبیلو پہ گیا منو بھی پوکھ لگی میں آن بھی پوکھا ہی تقریب کرنے ہیں توجہ میرے آنے تو آن جنہیں پوکھا بڑی رہا بہتا ہے میں کوئی نہیں توجہ ادھر میرے والے میں کہینا کہ ان قیامت تک نوہ نبی ہونا کیونکہ سارے نبی دنیا تو گئے نبوت بھی گئی شریعت بھی گئی آمیناتہ لال دنیا تو ٹور گیا آپ دی نبوت بھی قیامت تک ہے شریعت بھی قیامت تک ہے اور نبوت آخری نبوت ہے شریعت آخری شریعت ہے انہیں اس طرح دین نوہ نہیں ہونا اور نبی دی امت آخری امت ہے اور قرآن آخری کتاب ہے قرآن بولو بولو قرآن آخری کتاب ہے ان نوہ نبی نہیں آسکتا نہ کوئی نوہ دین آسکتا یہ دین آخری دین ہے توجہ میرے وال توجہ میرے وال آخری دین ہے جگان دے پیر آمیناتہ لال جنابِ محمد الرسول اللہ اچھی کہہ دیو صل اللہ علیہ وآلہ وسلم محترم خموشی اختیار کرو تقریر اور ہی حدیث پڑی جا رہی ہے خموشی اختیار کرو بھئی بھئی یہ آپ یہ جیالے میری بات سنیں حافظ صاحب کی تقریر ہو رہی ہے پلیز اذا قرآن قرآن افستہ میں ہوں لہو ان سے تو علامہ صاحب آ رہے ہیں لیکن یہ خموشی اختیار کریں بھئی خمی نبو بر کام چوکی دار اور شیعہ ایری دی کا فہردار خمی نبو بر کام چوکی دار اور شیعہ ایری دی کا فہردار اس لیے حبیبِ اعوام ہے حضن و حفا اس کامل ہے خرزوزان کے عبت کے سامل ہے بھئی 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 سارے احباب خموشی نال تشریف رکھو انشاءاللہ علامہ حفظ ابتسام الہی زہیر صاحب افضہ اللہ تعالی تشریف لے چکے ہیں احلا سہلا مرحبا ماشاءاللہ قائد ابن قائد حضرت حفظ ابتسام الہی زہیر صاحب تشریف لے آ چکے نے توجہ میرے وار رکھو انشاءاللہ اتلا ہونا دا اپنے ٹائم تے انشاءاللہ ختاب ہوئے گا سارے ساتھی توجہ میرے وار رکھو رکھو میں بات کر رہے ہیں اساں کہ آپ دی نبوت آخری نبوت آپ دی شریعت آخری شریعت نوہ دینوی ہونا ایک نمبر تین سنیے ختم نبوت مدان ارفات نوز الحچ توجہ فرمانا سوا لکھ ڈیڑھ لکھ صحابہ تا اس تمام مدان ارفات جمع ہیں تے میرے آقا اٹھنی تے چڑھے نے تے آپ ایک خطبہ ارشاد فرمارے نے حجت الویداد آسمان تو جبریل آئے فرمایا وَعَلْ يَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِینَكُمْ وَعَدْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِمَتِي وَرَزِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِینَا اے میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے محبوب جی اسی توہ دیتے اپنے دین مکمل کر دیتا ہے اپنی نعمت رو پوریاں کر دیتا ہے جدویں احت نازل ہوں دیئے کتاب تفصیل صحیح بخاری ہے آمینہ دلال اوٹھنی تے بیٹھے نے آپ نے اپنی انگل پاک نو آسمان دی طرف اٹھا لیا ہے آقا فرما دینے اللہم شہد تین دفعہ کے اللہ جی تُسی گواہ بن جاؤ تُسی گواہ بن جاؤ سوا لگڑے لگ سے آپ بدائی تمائے آقا فرما دینے تُسی گواہ بن جاؤ اللہ جی تیریاں گواہیاں کادیاں نے جوے تُو دین میرے تے نازل کیتا ہے میں محمد نے من وان دین ہوئی سے آبا تک پچھا دیتا ہے میں واتا بھی نہیں کیتا کاتا بھی نہیں کیتا منڈی عثمان والے دے باسیو اردہ گردتو آنے والے قرآن دے پروانے ہو جس پیغمبر دے قلبِ عطر دے پورا دین اُترے ہیں واتا کاتا کرن تھی اجازت رہا اپنے اس نبی نے نہیں دیتی مولوینوں کی میں دیتی ایک جوے مرضی تھی جو مرضی شامل کرے تے پچھے بیتتا ہے حسنا دا بول لادا ہے امام مالک رحمہ اللہ منوکینے والے یاد آئے فرمایا چیڑا پتہ اسلام دیندر بیتترو اجاز کرتا ہے پھر اوک کہیں دا بیتت حسنا ہے اصل دیندر اُدا کیتا ہے محمد نے ساڑھے تک دین کو جان لگیا خیانت کیتی ہے پورا تیزی کرنے اور میرے بائی دودھ جرا باجدہ چونے او دیندر نیر تا پانی پا دودھ خالص نہیں ڈیو مرنڈہ پا دودھ خالص نہیں نیسلے دا پانی پا دودھ خالص نہیں گورمیتا پانی پا دودھ خالص نہیں سمزب پادے پھر وی خالص نہیں دودھ او ہی خالص ہے جناب واجدے تھنہ چوڈ ڈریکٹ نکلیا ہے دین ہوئی خالص ہے جنہاں محمدی سوال نبوت جو ڈریکٹ نکلے خالص چھڑ کے نکھا لس دے مگر پھر نے ایک کام نہیں پیشہ اہوریاں دے سنت نبی پاک دی چھڑ کے فتوے منے پیا کنف قدوریاں دے کوئی کھائے چان بورا چھنے پرے ہو چھڑ کے چوریاں دے کوئی پیوے پیا کھٹیاں لسیاں دودھ چھڑ کے مجھا بوریاں دے سلسلہ احبیاتی اندر ساڑھے نبی دی ذات آخری ہے اس سے طرح لوگ کو سن لو میرے پیغمبر دی پاتھ وی آخری ہے اللہ پاک دی تیسے انہوں دین کامی انہوں ودان کٹان دی لوڑ کی ہے ساڑھے کول قرآن حدیث جو ہے پھر ہدایہ لیان دی لوڑ کی ہے فتوے جے کنف قدوری چوویکھنے میں پھر حدیث قرآن دی لوڑ کی ہے جدا دودھ کھلونا نہ ملے یارو انہوں دعی جمان دی لوڑ کی ہے جدوں پال لے اللہ الہ الا اللہ پھر غیرہ وال جان دی لوڑ کی ہے کسے چیز بھی تھوڑ نہیں او دے دھاری اندر کنڈے گہرہ دے کھڑکان دی لوڑ کی ہے دھالا لالا جڑے آپ مانگ تو نہ کول جا کے سانو چولیاں پھلان دی لوڑ کی ہے حاضر ناظر حضور جہنے تھے پھر اچھی تارا لان دی لوڑ کی ہے نبی پاک دے کول بول اچھی سارے عمل گوان دی لوڑ کی ہے حاضر ناظر حضور جہن مٹی عثمان والے اندر پیر ہور پھڑن پھڑا اندی لوڑ کی ہے مردہ کبر چونی جے پار ویندہ او تے اچھانے پاہ اندی لوڑ کی ہے مردی آتے اچھانے پاک یارو پھر وابیاں کولولوان دی لوڑ کی ہے کبر جنت دوزک تا گڑا ہنگا ہے یہ فرمان کولان دی لوڑ کی ہے دوزک پہ انہوں کسے نہیں کھان دینا انہوں پیچھو کلاان دی لوڑ کی ہے جنت وچ کسے نعمتی تھوڑ کوئی نہیں انہوں پیچھوں مگان دی لوڑ کی ہے جس جنت ویچھ کھانا جائے پیچھوں اس جنت ویچھ جان دی تعلیم 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 اس جنت ویچھ کھانا جائے پیچھوں اللہ جی ارسل رسولہو بلہ دا و دین الحق لیو زہرہو الاددین کل ہی واقفہ بلہ ہی شہیدہ اب ایک لے آخری دین میرا نبی لے کے آیا ہے امت آخری امت ہے قرآن آخری کتاب ہے نبی دی مسجد جنی آخری مسجد ہے ام بیادی صافتے اندر انہیں نبی مسجد بھی نہیں پڑھنی نبی امت بھی نہیں ہونی نوات قرآن بھی نہیں ہونی نوات شریعت بھی نہیں ہونی نوات نبی بھی نہیں ہونی آخری قیامت آ سکتی ہے نوات نبی قربے قیامت ایک نبی آئے گا جدا نہ آئیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمشد اندر ایک منارہ ہے سفید رنگ دا بڑھ چکی ہے اس منارے تے نازل ہونے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا نزول ہونے فجر دی نماز ہو چکی ہوئے گی تے نماز آزان ہو چکی ہوئے گی تے نماز دا ٹائم قریب قریب ہوئے گا مسلح تے امام مہدی جناتا اسلنا محمد بن عبداللہ امام مہدی دا نابی میرے نبی دے نامتے ہوئے گا تے والدیت وی آقا دے نامتے ہوئے گی مسلح تے کھڑے ہونگے منارے دے ہوتے حضرت عیسیٰ دا نزول ہوئے گا ایسران فریستیان دے پناتے ہاتھ رکھے ہونگے جدو نزول ہوئے گا مومنین سیڑھی لاکہ حضرت عیسیٰ نے اتارن گے سردے والا جو پانی نچر رہے ہیں زرد رنگ دا لباس پائے ہیں امام مہدی میرے نے حضرت عیسیٰ آگئے آج نبی دی حضیح سچی ہو گئی آجاؤ تُسی نماز پڑھاؤ تُسی نبی ہو حضرت عیسیٰ کی آنگ نے امام مہدی نماز تُساں پڑھا نہیں ہے آج میں نماز پڑھا نہیں آیا تھوڑے مگر پڑھنا آیا کیوں آج میں نبی بن کے نہیں آیا محمد تا امتی بن کے آنگ کیوں آج جہرے ستمین پور مصلح کے حد کے لے حضیح حضرت مولانا حافظ مہدی ریزا کی بڑھ کے آئیں حضرت عیسیٰ کی کہہ رہے نہیں حضرت عیسیٰ نے آنے چالی سال زندہ رہنے شادی کرنی ہے اولاد ہونی ہے عرب دے اندر موت آئے گی جنازہ مسیح نبی جوئے گا قبر نبی پاک دے قطبہ جوئے گا تھارہ سو کانوے دے اندر مرزا غلام عمر قادیانی نے دو کتابہ لکھیا ایک ازالہ احام ایک فتل اسلام دعا جو نے دعویٰ کی تا کہ میں عیسیٰ بڑھ کیا سب تو پہلا دعویٰ مرزے نے جناہ کیتا ہے وہ اندر میں عیسیٰ بڑھ کیا اور ایک گال سن لو دیانا اتنے بڑے کافر یہودی نہیں اتنے بڑے کافر عیسائی نہیں جتنے بڑے کافر مرزے ہیں تو سا گناہ دی دلیل آج یہودی خود چھوٹے رہے نبی اونا دا حضرت عزیر سچے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سچے ہیں عیسائی خود چھوٹے ہیں نبی اونا دا حضرت عیسیٰ سچے ہیں مرزے خود بھی چھوٹے رہے نبی بھی حضرت امام ابونی فرحیمہ اللہ دا یہ فتوہ فرماندہ نے جیناب بندہ کو نبوت دعویٰ کرے او دیکھو نبی ہوندی دلیل منگناوی کفرے اگر کسے چھوٹے کو تو دلیل منگ جب نبی ہوندی دلیل پیش کر این کفرے اتنے بڑے لئی خناس کائناتی اندر مرتاد جتنے بڑے مرزئین کائناتی کوئی تھی پہلا تاوہ تھارا سوکانویچے نے کی تھی اور سب تو پہلے پتا کنو چلے ہیں شیخ الاسلام مولانا محمد حسین پتالوی رہیم اونا در سالہ چھبتا سی پریس دے اندر اور سالہ واس نے گئے پریس دے اندر سیاں مولانا مرزئین کیا دو کتابہ یہ انہوں نے کہا میں عیسیٰ بن سیاں تحریک ختم نبوت نے پہلے بانی اہل حدیث سرخیل حضرت مولانا محمد حسین پتالوی رحمت اللہ دے سب تو پہلے اور ایک گن مولانا آگا شورش کاشمیری نے اپنی کتاب تحریک ختم نبوت دے اندر لکھیئے اندر میں کتاب لکھا لگا میں پتا کرا پہلا بانی کہوں نے اندر میں ساری کتابہ رہو کھنگا لیا پھر میں عیسیٰ نتیجے پہنچیا تحریک ختم نبوت دے پہلے بانی کون سانس مولانا محمد حسین پتالوی رحمت اللہ اور سب تو پہلے اس لئی اندر جنہیں کفردہ فتوہ لائے ہیں فتوہ تیتے ہیں وہ بھی شیخ الاسلام سید نظیر حسین دیلوی رحمت اللہ اور مرزئ نے کتاب اپنی روحانی خزائن دی جلد نمبر گیارہ اور ستارہ جنہیں لکھیئے ہیں سب تو پہلے جنہ مرتے کفردہ فتوہ لگایا ہے دو محاپی مولوی ایک دانہ محمد حسین پتالوی ہے ایک دانہ سید نظیر حسین دیلوی ہے اور سب تو پہلے جنہیں اس نباک لئی نہ مبانا کیتے ہیں وہ بھی میرا سرخیر حضرت مولانا عبدالحاق قضنوی رحمہ اللہ سب تو پہلے جنہیں مبانا کیا ہے اور انیس و اٹھ چبری ہے مولانا صوفی عبدالحاق قضنوی رحمہ اللہ انیس سو ستارہ جنہیں فتو ہے سب تو پہلے جنہیں جنہیں مناظرہ کیتے ہیں یہ چیلنج جنہیں کمول کیتے ہیں وہ کہوں شیخ الاسلام مولانا محمد حسین پتالوی یارہ دن تک کمر سردید گاہ تھی اندر مناظرہ ہویا یاروے در مرزا گے چڑھ کے نسیہ مولانا فرمانا کیا ہو رہا میں تیرا چیلنج تمول کیتا ہے تو بھی میرا چیلنج تمول کر ساڑھے کالم دین نے او نا نا تو مبالا کر مبالا کرن تو با تو دس دن زندہ رہ جائے محمد حسین پتالوی مسئلہ کل دی چھڑ دے مولانا موید دین عبد الرحمن لکوی رحمت اللہ مولانا مینو دین لکوی دی دادا جا اینا نا موت مسئلہ نمدی دے اندر سجدے دی آنے جا اینا دی کبر جنت الوقی چی مولانا موید دین عبد الرحمن لکوی رحمت اللہ انہوں پتہ لگا کہنے لگے محمد حسین پتالوی صاحب انہوں کہنے لگے دوسرہ انہوں دس دن دا ٹیم ہی بڑا لمحہ دیش رہے ہیں اس کنجر انہوں تینہ دنہ دا ٹیم دینا سی انہیں دجھے در ہی پھڑک جانا او بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے یا ٹھیک ہے انہوں پسینہ ہوندے ہو توجہو انہوں پرانو کر دے پرانو توجہو میں بات کر رہے ہیں بڑی اہم گل کر رہے ہیں کہنے لگے انہوں دسا دنہ دا ٹیم دیتا جنہوں تینہ دنہ دا دینا سی انہیں دجھے دنی پھڑک جانا سی انہوں جو تو مرزے انہوں پتہ لگا مرزے غلامہ میں قادیانی انہوں پھر میرے بارج مولانا وہ یوں دین میں آئے بات کہی کہنے لگے میری پشین کو ایے دے کر اولاد نہیں ہو سکتی انہیں میری توہین کی تھی انہوں پچھا بھی تینوں کی لئے پتہ ہے وہ نے کہا میرے توہی ایک فریشتہ بھئی لائے کے انہوں دا نا ٹیچی ٹیچی وہ فریشتے نے کیا کہہ دے کر اولاد نہیں ہو سکتی انہیں اتران خطرائی بڑھ اور دسوے مینے اللہ نے بیٹا دیتا جیدہ ناسی مولانا محمد علی مدنی لکوی رحمت اللہ مولانا میندی لکوی رحمت اللہ اللہ باپ اور مولانا محمد علی مدنی لکوی رحمت اللہ علیہ وی فوت مدینے چوہے نا نہیں کبر بھی ہوتے بڑی اے تقریر کر دیں انہوں نے مرضی مرزے نے چھوٹا کر مراز سے اللہ نے ملو پیدا کی اے دیا دو کتابانا جواب اس زمین تی ترتیتیں سب تو پہلے دین والا اوہی میرا سرخیل قاضی سلیمان سلمان منصور پری رحمت اللہ جنہ نے تید اسلام کتاب لکھی انہوں نے کیا مرزیہ تو کیا میں عیسیٰ بن کے آیا جیسے عیسیٰ نے انہوں نے دمشق منارے تو نازل ہو تو تو ہی چھوٹا کری آج مرن جمانڈے ہیں تو اوہی مادہ نہ مریم ہے تیری مادہ نہ کسی ڈھابی بھی ہے اوہی کوئی نہیں تے تیرے پیدا نہ گلام ہوتا ہے تُو کی میں کہیں نہیں اوہی تے پوری تفصیل قرآن تو موجود ہے تیرے ہی کی تھے اوہی اوہی چالی سال زندہ رہنا ہے موت عرب چونی ہے جنازہ مسے نبی چون ہے قاضی سلیمانہ نے میری پشین کوئی نوٹ کر تیرا مرنہ تیارم تیر دور دیگا لے تو مکہ بھی نہیں بیک سکیں گا تو مدینہ بھی نہیں بیک سکیں گا اس تو بعد دس سال مرنہ زندہ رہا نہ مکہ بیک سکیا نہ مدینہ میں یہ پشین کوئی کنے کیتی ہے وہ لوگ کنے کیتی سب تو پہلے مناظرہ بھی ایساں دیتا سب تو پہلے دیا کتابہ دیوچ جواب بھی ایساں لکھیا اور اسے دوران ایک شہادت القرآن کتاب لکھی مولا امیر مولانہ ابراہیم میر سیال کوٹی رحمہ اللہ نے عوضہ دپاچہ لکھن والا کون پیر میر علی شاہ گولنا شریف والے انہیں دپاچے جے گل لکھیئے کہ قیامت تک حیاتِ مسیدِ کوئی کتاب نہ لکھی جائے مولا امیر مولانہ ابراہیم میر سیال کوٹی دی کتاب ہی کافی اور اے جدو کتاب لکھی گی مرزا پنچ سال اس کتاب دے لکھن تو بہت زندہ رہا ہے مرزا اس کتاب دا جواب نہیں دے سکیا مرزا دی ذریعت آج بھی زندہ ہے آج تک اس کتاب دا جواب نہیں لکھ سکی اور قیامت تک نہیں لکھ سکی اور پہلا گفردہ فتوہ بھی اہلِ حدیث نے لگایا اور آخری لیٹر پنجیب بھائی انیس سو آٹھ دی اندر آخری لیٹر جڑا ملیا مرزا نو سیرت البہ دیچ مرزا دا بیٹا ہے مرزا بشیر احمد انہیں لکھیا سیرت المہدی دی اندر حوالہ میرے ازی میں اگر حوالہ گلتو ہے پوری زندگی مسئلہ کے لیے دی اس تیجے نہیں ہوا آخری لیٹر بھی لکھنوالے مولا امیر مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی رحمت اللہ مرزا میں آریا دس کتے ہونا ہے میں تیرنا مناظرہ کرنا تو میرنا مناظرہ کر خب میرے بوتے جب انہوں لیٹر پڑھ کے سنایا گئے انہیں گالیاں جتنیاں مولا امیر مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی رحمت اللہ پنجینو انہوں لیٹر ملتا ہے چھپینو جہنم واصل ہو جا اور مبادی دی شکل دی اندر یہ جدو مولانا سناولہ عمر سری سب کہہ دو رحمت اللہ اونا دی تحریر تقریر مناظرے کو تنگ آیا ہے انہیں پھر لیٹر لکھیا کہ اگر میں چھوٹاں اگر مولی سناولہ عمر سری دی زندگی جمار جا اگر مولی سناولہ چھوٹاں میری زندگی جمار جا اس لیٹر نے لکھنے تو بعد مرزا ایک سال ایک مہینہ گیارہ دن زندہ رہا ہے پھر مریاں کتے اور لیٹرین دی اندر کتے مرے ہیں چنگی جگہ لبی ہے کہ میں کہا نبی جتے فوتوں دے ہوتے ہی میں ہوتے ہی دفن کرنا ہی پیپ لیٹرین دے موجھ فٹ کرنا ہی انہوں خوراک مل دی وہ بول دی رہی ہے حصول تیری باندھا ہے نہیں کہ مریاں ایتھے ہوئے دفنے نو جا کے کیتا ہے کتے کہا دیاں انڈیا دی اندر یہ کیسا نبی ہے مریاں اللہ اور ہے دفن ہے تے میرے تیرے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم دی سچین ابوہ سوڑنا آپ فوتوں انہیں کتے ماں بینا بیتی و منباری روزہ تم میرے آزل جنہ آمینہ دلال دی چار پئی پئی ہے میرے پیغمبر دی میت باگ پئی ہے سیابا جی طلاب پیدا ہو جاؤں گا آؤ یمن والے کئی دینے آسان لے کے جانے اسی دفن کرنا ہے فارس والے آن دینے اسی کرنا ہے مکہ والے آن دینے مکہ ہی دفن کرنا ہے شام تے روم والے آن دینے شام روم چے دفن کرنا ہے آئیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نوٹ دینے آن دینے پیغمبر دی حدیث ہے جتے نبی فوت اندہ ہوتھے ہی آپ دی چار پائی نے تھلے آپ دی قبر پاک بنی کوئی کائنات چلے آوتے سہی اور پھر قادیاں مرزیاں نے بات گئی کہ مولوی سنا اللہ مرسری قادیاں چاہ کے حلفہ نے گل کہے کہ مرزا مرنہ مبالے دی شکل جبنے آئے حلف دین تو بعد مولانا سنا اللہ مرسری ایک سال زندہ رہے جے اسی قادیاں دے مرزائی جے رہے ہیں مرزائی چھر دیا مولانا سنا اللہ مرسری رہی مولانا پتا لگا قادیاں گئے اسٹیئی لگایا قرآن پھر کے کہنے لگے قادیاں دے مرزائی تو اڈا مرزا مرنہ مبالے دی شکل جبنے تو تسیل کیا ایک سال زندہ رہے میں پانچ سال زندہ رہاں گا پانچ سال ساتھی کہنے لگے مولانا انہیں سال کیا کہنے لگے نبی دی ختم نبوت یقینی ہے میں آج پنجاس سال دا اعلان کر دا ہم انہیں پنجاس سال بھی کچھ نہیں دی یہ سے دوران مولانا بیمار ہوئے ہوسپیٹر جو داخل ہوئے جنہا ڈاکٹر نے علاج کر دا ہے وہ مرزائی مولانا دسیل جو ڈاکٹر سے مرزائی ہے جنہا زہر دا ٹیکہ نہ لا دے مرزائی زندہ یہ ساتھی سوچا کہ یہ زہر دا ٹیکہ لا کے تو انہوں مار نہ دے مولانا فرماڑا کہ نہیں ہوں پتہ لگ گیا مرزائی ہے علاج اتھیک رہا ہے وہ منو دس ٹیکے بھی لائے گا نا زہر دے زہر دے ٹیکہ بھی مرتے اثر نہیں کرنا میں اس وقت تک نہیں مرنا جب تک مرزائی بھائی انہوں نبیلی ختم نبوت تاہی یقینی ہے مرزائی مولانا کنی دیر مار فاوتو ہے چالیس سال تو بار مولانا سناع اللہ عمر سری رحمت اللہ علیہ فاوتو ہے مولانا خالق باہ صاحب نے دیوبندی انہوں نے اپنی کتاب لکھی ہے توشہ ہے وزیرہ بات دے او دین در انہوں نے بات لکھی ہے جب تاہی مرزائی نے نبوت تاہا کی تاہ پوری دنیا سندھی سی اگر مولی سناع اللہ عمر سری رحمت اللہ تعاقب نہ کرتا لوکہ نے گمراہ ہو جانا سا آپ نے نہیں بیغان نے امان کے اور ہاتھ کے اندر حضرت علامہ شہید رحمہ اللہ تا تذکرہ نہ کرا بات پوری نہیں ہوئے گی علامہ شہیدًا اللہ حافظ 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 القاد یا نیا کتاب پوری روح سمین سب تو پہلے مرزی آدھے معاملے دے اندر مرزائیتы القاد یا نیا کتاب جس حسیٰ نے لکھی تا� Luci chains دورت دی اندر عربی دی اندر شیخ عبداللہ بن بعد نے کتاب پڑھی لکھیا سی متلم مدینہ یونیورسٹی کہنے لگے کسان لائی لیکھ فاضل مدینہ یونیورسٹی حضرت علامہ صاحب فرمانا کہ میں فیل ہو گیا فرمایا جدا تو فیل ہو جائے گا میں یونیورسٹی بند کر دیا اور کتاب لے کے سرانے رکھی ستائیسی رات حضرت علامہ صاحب فرمانا نے مسئلہ نبید کریم میری رہی سی میں کتاب لے کے سرانے رکھی میں خواب چکی میں ناقا علیہ السلام اپنے حجرے جبار آئے ابو بکر و عمر آئے نبی علیہ السلام اگے پیچھے ابو بمہہ کہی نا ایستیاں کدے واسطے آئیاں فرمایا ایسان لائی تیرے واسطے آئیاں آن دنے نہیں گلکی میری آنکھ کھول گئی بس نبید منارہ جو آواز آریسی ہے شہدو انہ محمد رسول میں جا کے خواب سنائی اپنے استادہ انہوں کہنے گئے ایسان لائی تیرے مبارک کو اجلا ختم نبوت تے کم کی تے یا اللہ نے سارا ہی قبول کر کہو انہیں جدیان آج بھی مدینہ یونیورسٹی اور مختلف یونیورسٹیاں دے اندر حضرت علامہ شہیدیاں کتابہ پڑا ہیاں جارہے ہیں یہ مسئلہ کی اہلِ حدیثی حقانیتیں اہمیں ایسی تذکرہ نہیں کرتے اپنے بزرگاؤں دے لوگو آؤ اہلِ حدیث تا موقف اہلِ حدیث تا منحج اہلِ حدیث تی داوت کہ نبی ذات دے لحاظ نہ ہوئی لا شریق بات دے لحاظ نہ ہوئی اوصاف دے لحاظ نہ ہوئی لا شریق ایسی نبی دی ذات دے مقابلش کسے دی ذات رو پیش کیتا نبی دی بات دے مقابلش کسے دی بات رو پیش کیتا نئی ما کانا محمد ابا آہد مر جالکم وَلَاکِ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَ مَنْ نَبِيِّنَ وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ اِنْ عَلِيمًا اوے محمد دے رتبے نوپا کوئی نیسک دا جہانا دی رحمت کہا کوئی نیسک دا جتے رات میں راج سرکار پہنچی سطح فلکانو چیر جا پار پہنچی مقاموس دے نبیاں جو جا کوئی نیسک دا محمد دے رتبے نوپا کوئی نیسک دا اوہ ختمِ نبوت دا سالہ رے آیا نبوت دے بوئے نوہمار آیا نوان نبی جگتے اوہ آسکتا بولو دے شاید میں دے بڑیاں بڑیاں کانفرسان کیا میں کہا مرزیو مرزیدی کوئی گناہ کوئی بدکاری سانوے صرف ایتھنا پیچھتے لے کے دےو اگر اوہ دیاں کتاباں جو ثابت نہ کریے دنیا میں کوئی گناہ کوئی ایاری کوئی بدماشی کوئی ایسا گناہ نہیں جنی مرزی غلام عمد قادیانی چھ موجود نہ ہوئے میں اس گناہ نو گناہ ہی نہیں ماندہ جناہ مرزی چھ موجود نہیں میں اس نیکی نو نیکی نی ماندہ جنی آمینہ لے لال چھ موجود اس نیکی نو نیکی نی ماندہ آؤ ایڈا بدماشی ممدی پیغم سی ایک اوہ دا آشک سی نارے بیکھو نبی تو نارے اوہ انو نبی نہیں سی ماندہ اوہ انو نبی ایڈا اولو دا پتھا دے پاگل سی وٹوانی جڑا کھائی جاندہ آشی دے گولڈنا سنجا کری میں کہا ایڈا اگر مد اولو دا پتھا دہا نبی لبے لینو اگر مد ہے ہی کوئی نہیں نیڑیوں نہیں ننگی تے مریا بھی ہے عزیدی شکل چھے لینٹرین چھے عزیدی شکل چھے مریا ہے موت کی بھی اگلیز جگہتے آئی کہڑے بیلے منو آفد عبدالقادر روپنی رحمہ اللہ یہ آدھا ہے اونا دا ایک نام مرزئین مقابلہ مربینہ مناظرہ ہوئی مربینوں کہنے لگے تیرا تعرف کیئے اندھا ہی میں مرزئینہ دا مربینہ اندھا مولوی صاحب تو آدھا تا رہو اندھا تس کے لئے موجود تے گال کرنی ہیں ایک پوائنٹ تے گال کرانے ہیں پھر وہ حال ہوئے گا پھر تجھا پوائنٹ پھر شروع کرانے ہیں اندھا جی مرزئینہ دی پشینگوئی تے گال کرلو اندھا نے میں گال نہیں کرنی گال تو کرنی ہے میں تے اپنے نبی دی پشینگوئی بیان کرانگا تیرے مرزئینے دنیا جس کو یاسی پشینگوئی کیتی ہوئے وہ سچی ثابت ہوئے کہ انہوں پیش کرتے ہیں ایک انہوں نے کہا جی ممدی بیگم نے نکان ہے وہ حق نہیں ممدی بیگم نے نبی نہیں سی نا ماندی جیرہ مرزئینہ نبی نہیں ماندہ انہوں نے یہ کتابہ ہی نہیں ہے وہ کہاں پھر ہے جیرہ مرزئینہ کہانے نبی نہیں ماندہ اور وہ نہ دے ہاں آج بھی مرزئینہ دی قبر قادیاج موجود ہے مولانا یوسف گکڑوی رحمہ اللہ ایک مرزئی دا منادرہ ہویا مولانا فرمان لگے آج بھی وہ دی قبر چاک بل رہی ہے مولانا مرزئینہ نال لے گے وہ دی قبرتے جا کے بے کیا آگ بار رہی ہے وہ کہنے لگا منو نظر نہیں ہوں دی مولانا یوسف گکڑوی فرمان لگے اللہ یہ دیا نظران دا پردہ بھی پراہ کر دے تیرے نبی دی ختمے نبوہ دا مسئلہ ہے اللہ نے پردہ پراہ کیتا جدو آگ نظر آئی وہ پیشان ہوں توڑیا مولانا فرمان لگے توڑنا کیوں ہے جی واقعی توڑی گال ٹھیک ہے یہ دی قبر چاک بل دیئے بھئی میں آئی تو بعد مرزئی ہے تو تو باگا اور انہوں کیا دس وئی کے لی پیشین کوئی سچی ہوئی انہیں کیا ممدی بیگم نے نکا ہویا نہیں وہاں دا کونی ہونی ہویا آخری چھو جئے گا حافظ عبدالقادر اپنی فرمان لگے تھوڑے ہاں جڑا تھوڑے مرزئی نبی نہ منگے وہ کافر ہے تو انہیں تو انہیں ممدی بیگم نے نبی منی آنی وہ کافر ہے وہ جنب جی جائے گی کیامد رو تو تھوڑا مرزا براد لائے کے جنب جی جائے گا تو جی سانجہ نے کارچوائی را کھلیا پھر کی کرا گیا تھے نبی نبی پھرو گی او ختم میں نبوت دس سال آرے آیا نبوت دبوئے نوہم آرے آیا نوہ نبی جگتے آ کوئی نہیں سکتا اوہ پھر انپیر جگتے جویں پرساتی نے ٹڈیا دعوے ہزاران تے پگانے وڈیاں پر روڑانو کلمہ پڑا کوئی نہیں سکتا سعید الفت فیصلہ بادی سو اثر سازی ردگان آندے نے منی قربانی گئی حضرت خلیل دی فرما پر داری تے اطاعت حضرت اسماعیل دی حسن حضرت یوسف دا غم نبی عقوب دا چپ نبی ذکریہ دی سبر نبی عیوب دا عیسیٰ نبی نبی آچو نرم تبا حال دا تذکرہ میرے موسیٰ پیغمبر دے جلال دا آواز سی دمود دی تے شاہی سلیمان دی کبزچ مخلوقات ساری جہان دی رب دے پیارے محبوب دے رفیق دا صدق مشہور لوگو ابو بکر صدیق دا عدل فاروق نبی دنیا ہن جان دی شرم و حیاء مشہور پیارے عثمان دی ایسے طرح روشن اوسر اللہ دے والی دی بہادری جہانی ہوتے حضرتِ علی دی نمائیہ کوئی نہ کوئی خوبی ہر با کمال دی میں صفت کے لی ارض کرا آمینہ دلال دی مثال جدی ملتی نہیں زمین آسمان ویچ اے سار یہی خوبیاں نے نبی دو جہان ویچ اپنے تے اپنے رہے گہرانو اے ساس سی دشمنو بھی آب دی خوبیاں دا پاس سی لما چورا کی سائے تھے منو مقصود نہیں او خوبی نہیں جیڑی سونے نبیج موجود نہیں